شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو دوستو ایک مرتبہ حضرت سلطان محمود غزنوی اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک جنگل کے راستے سے بھٹک گئے سلطان جنگل میں راستہ تلاش کرنے میں سرگردان تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک ہندو شہزادی پر پڑی کہ اچانک ان کی نظر ایک ہندو شہزادی پر پڑی جو اپنی کنیز کے ساتھ شکار پر آئی تھی شہزادی اور اس کی کنیز اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈبوئے بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک ریچ آ پہنچا اس وقت تک کہ سلطان کا تیر ریچ کے حلق سے آر پار ہوتا وہ ریچ شہزادی کی کنیز کو ضرب دے چکا تھا اس سے پہلے کہ شہزادی اپنا تیر نکالتی بہت دیر ہو جاتی سلطان نے پی در پہ تین تیر اسی درندے پر دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا شہزادی کو یہ جاننے میں ذرا بھی مشکل نہ ہوئی کہ اس قسم کی بہادری اور مہارت کا مظاہرہ کوئی عظیم سپہ سلار ہی کر سکتا ہے شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بولی میرا نام سمرتی ہے اور میں جیپر کے راجہ کی بیٹی ہوں میری جان بچانے کا شکریہ ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی نہیں لگتے کہاں سے تعلق ہے تمہارا وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کھڑا ہے جن کے نام سے ہی ہندو راجہوں کے حلق خشک ہو جاتے تھے سلطان نے کہا جی میں کسی اور فوج کا سپاہ ہوں چلیے میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں آپ میرے پیچھے چلتی آئیں اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے اگر راستہ نہ ملا تو شاید رات کسی جنگل میں بسر کرنی پڑے شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شخص خوف اور لالت سے پاک ہے اس لیے وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی سلطان نے کہا ہمیں رات یہاں بسر کرنی ہوگی صبح میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا سلطان نے محسوس کیا کہ وہ شاید جنگل کی سردی برداشت نہ کر سکے اس لیے اس نے اس کی طرف اپنی چادر پھینک دی شہزادی نے وہ چادر اہل لی شہزادی کی نظر سلطان پر جمع ہوئی تھی مگر سلطان آگ جلانے میں مصروف تھا اس نے مٹی سے تجمم کیا اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا شہزادی یہ دیکھ کر چونک گئی کہ یہ شخص تو مسلمان ہے اور کہیں یہ غزنی کے لشکر سے نہ ہو وہ تو بھینس بھیڑ بکری انسان سب کا ماس کھا جاتے ہیں پھر اس نے سوچا کہ یہ شخص ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے تو مجھے جنگلی جانور سے بچایا ہے سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زارو قطار رونے لگا سلطان نے اپنے خنجر کی نوک سے اپنے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھ کر ایک زخم لگا دیا شہزادی سمجھ گئی کہ یہ شخص مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا صبح ہوئی تو سلطان شہزادی کو لے کر نکل پڑا بلاخر سلطان اور شہزادی ایک ہموار راستے پر پہنچے دور ایک گاؤں کے آثار معلوم ہوئے سلطان نے کہا کہ یہ آپ کی ریاست کا ہی گاؤں معلوم ہوتا ہے گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دو برک رفتار گھوڑے اور کچھ اناج اس سپاہی کو دے دیا جائے شہزادی نے سلطان سے کہا اجنبی آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو ساری رات تم اپنے خنجر سے اپنے زخم کریدتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہیں دی سلطان نے کہا شہزادی صاحبہ اس لیے اپنے زخم کریدتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میری درد کی طرف رہے شہزادی نے سلطان سے کہا کہ کیا تمہیں یہ موقع اچھا نہیں تھا کہ ہم سے خلوت میں ملاقات کے لیے اپنی ریاست سے دست بردار ہونے کو تیار ہو جانا چاہیے تھا سلطان نے کہا میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ اپنی روح پر ہے شاید میرے جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا لیکن روح پر اس کا داغ ہمیشہ رہ جاتا میں اپنے نبی علیہ السلام کے سامنے کیسے پیش ہوتا میں ایک سچا مسلمان ہوں شہزادی یہ جواب سن کر بہت متاثر ہوئی شہزادی نے کہا اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتاتے جاؤ سلطان بولا میں سلطان محمود غزنوی ہوں اور غزنی کی فوج کا سپہ سلار ہوں یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو عیل لگائی اور سر پٹ دھوڑاتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گیا سلطان بولا میں 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 سلطان ب